اب طلبہ سے باری باری عبارت کی گرت کروائیے مناسب وقفوں میں تلفز کی درستی کیجئے اور صحیح تلفز کی ادائی کی مشک بھی کروائیے اس زمن میں درجہ زیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے آمدنی محترم پیچر دیکھا میں نے یہ ہے کہ ہمارا اردو تلفز درست نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم جب درس و تدریس میں بھی اردو بولتے ہیں ہم الفاظ کو اس طرح بول جاتے ہیں جیسے ہم روز مرہ گفتگو میں بولتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روز مرہ گفتگو میں بھی الفاظ کا تلفز اس طرح ادا کریں جیسے ہونا چاہیے جیسے وہ درست ہے لیکن معاملہ چونکہ اُلٹ ہے ہم عادی ہوتے ہیں الفاظ کو روز مرہ گفتگو کی طرح بولنے کے اس لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر پساتے کوشش انہیں یہ کرنی چاہیے کہ تو درست تلفز ہے الفاظ کا وہ ان کی روز مرہ گفتگو میں بھی نظر آئے آمدنی ہم عام طور پر اس کو آمدنی پڑھتے ہیں لیکن یہ آمدنی ہے مختلف ٹے پر زبر کا خیال کیا جانا چاہیے قسم یہ انہی تین حرفی الفاظ میں شامل ہے جس کی میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں لوگ اس کو قسم بولتے ہیں قسم پڑھا جانا چاہیے مطابق مطابق نہیں مطابق اختیار جفاکش فصل فصل نہیں جو عام طور پر بولا جاتا ہے زندگی زندگی نہیں زندگی دال پر زبر کو نمائم کر کے پڑھا جانا چاہیے اہم اس لفظ کا یہ تلفز سن کر شاید وہ ٹیچر جنہوں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے اس طرح لفظ کے میم پر شد کے ساتھ اس کو پڑھا جائے شاید کچھ حیرت میں مبتلا ہوں یہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں پڑھا نہیں بولا نہیں لیکن یہ ایسا ہے چند الفاظ بلکہ بہت سے اور الفاظ ایسے ہیں جو دو حرفی یا سی حرفی ہیں مگر ان کے آخری حرف پر شاد ہے یہاں آپ کو دو الفاظ بتاتا ہوں مثال کے طور پر آپ لغت ضرور دیکھئے گا کہ ان کے دوسرے حرف پر شد موجود ہے اور ہمیں شد کے ساتھ ہی انہیں پڑھنا چاہیے ایک لفظ ہے رب آپ لغت دیکھیں گے تو بے پر شد موجود پائیں گے اب اس کو پڑھنے میں کیا فرق پڑھتا ہے ایک طریقہ تو اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ بے کو ہم غیر محسوس انداز میں پڑھ جائیں رب لیکن یہ غلط ہوگا یعنی آپ اگر اس لفظ کے توڑ لکھیں گے رب کے تو بے دو دفعہ آئے گا کیونکہ یہ بولا ایسے جاتا ہے آپ نے رے کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے بے ملا کر نہیں تو پھر زور دے کر پڑھنا ہے اور یہ ہوگا رب رب نہیں رب دوسرے لفظ جو میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کل یہاں لام پر شد ہے تو اس کو زور دے کر پڑھا جائے گا اور بولا جائے گا کل کل اب دیکھئے حرف تہتی وہی ہیں لیکن جب ہم اس لفظ کو کاف پر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر لام پر شد نہیں ہے یعنی کل ٹومورو کے معنی میں تو یہ آپ نوٹ کر لیں کچھ اور الفاظ بھی آپ کی نظر سے گزریں گے جو لیکن آخری حرف پر شد ہو علاج گندم گندم نہیں گندم دفاتر موللمی یہ لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا مگر آپ نے پڑھنا ہے اس کو تو پھر یہ احتیاط کرنی ہے کہ لام پر شد تو ہے ہی مگر لام کے نیچے زیر ہے موللمی نہیں ہے موللمی موللم موللمی امن امن نہیں جیسا کہ اس کو عام پر پڑھا جاتا ہے امن امن حاصل سوات کے نیچے زیر کا خیال کیا جانا چاہیے خیال جیسا جیسا گندم شوووووووو